کے اندر آپ نے جاپ کرنی ہے اپنے بزنسز سنبھالنے ہیں تو جب آپ سنسیٹائز ہو گئے اور اسی طرح ہم اپنے تمام سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن دیتے جائے ان کی بقاعدہ تربیت کا حصہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم کافی حد تک قابو پاسکتے ہیں وہ منشری جہاں پہ جینڈر سنسیٹائزیشن زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں وہ اپنی فیوچر جیلیشن کو اس کے بارے میں نہ صرف سنسیٹائز کرتے ہیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کو وائلنس اگینسٹ وہ میرے ان سارے جینڈر کے اگینسٹ وائلنس کے اوپر وہاں پہ جو قوانین ہیں ان کی ایگزیکیوشن ایزٹیز ہے پاکستان اور پاکستان جیسے بیشتر ممالک کے اندر قوانین تو ہیں لیکن چونکہ ان کے اوپر ایگزیکیوشن اس طرح سے نہیں ہے اس سے بھی زیادہ جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ریپورٹنگ سسٹم ابھی اس طرح سے انکرنسٹنگ نہیں ہے اور وہ معاشرے کے بیہیوئر کی وجہ سے اس کو پذیرائی نہیں مل رہی کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ریپورٹنگ بلیمنگ اتنی روچ پہ پہنچ جاتی ہے کہ جن کے ساتھ ہوا ہو یا بار میں کوئی میس ہینڈنگ یا پیڈ انسیڈنٹ ہو تو وہ جورت نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ریپورٹنگ ابھی بلکل بھی آپ کا دماغ نہیں ہے جتنے کیسز ہیں اتنے ریپورٹ ہرگز نہیں ہو رہے لیکن اگر ہم پریویئس یئرز کا ڈیٹا دیکھیں جو میں بھی آپ سے شیئر کروں گی تو وہ اس لیے تھوڑا سا ہلکا سا انکرجنگ ہے کہ اس میں نمبر آف ڈیپورٹس جو ہے وہ تھوڑا باڑھ رہا ہے سو اس میں انشاءاللہ ان فیڈرل ویئر فیوچر گورنمنٹ اور پنجاب کے اندر آلڈرڈی اور کے پی میں ہماری حکومتیں ہیں ہمیں سب سے پہلے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا لوز اس طرح کے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا وکٹم ہے اس کی ایڈنٹیٹی کو سیکرٹ رکھنا اور سارے اس طرح کی جو سینسٹی میٹرز ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو یا ایشو کو ہائلائٹ کرنا بٹ پرسنلی میں تھوڑا سا اگینسٹ ہوں اس طرح کے کیسز کے اوپر جب ڈرمٹائزیشن اور اس کے اوپر کرائم سینس اور اس طرح سے اس کو فلم اس کے اوپر بنا کے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی کوئی اتنا خوش آئین نہیں ہے کہ آپ کا معاشرہ جس میں آپ کے میسیز جو ہیں وہ انپڑھ ہیں تو اس سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ معاشرے میں کرائم کرنا حراس کرنا اس کے لیے آپ نے فری سرویس فری ٹویشن فری ایڈوکیشن دے دی سو آئی بلیب کہ ہمیں جو کلپرٹ ہے اس کے انجام کو زیادہ دکھانے کی ضرورت ہے نہ کہ ویٹم کو زیادہ جس طرح سے ہائلائٹ کیا جاتا ہے ایشو کو ہائلائٹ کیا جانا ضرور چاہیے اندھر لوگوں کو انجام دکھایا جائے لیکن چونکہ جہاں کیسز ریپورٹ بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ کنوکشن اس طرح سے نہیں ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے کوئی خوشائن نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل میں ایسے ہی تھرڈ نمبر پہ ہم نہیں آئے عدلیہ کے نظام کی وجہ سے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ تقریباً وان تھرٹی نائن کے اوپر ہمارا رینکنگ میں ہم کھڑے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو نظام ہیں ان کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر سپیچلی بچیوں کے اندر اوئینس بھی دینی ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری میل یوت ہے ان کو ہمیں ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ترقی پسند معاشرے کا حصہ بنیں تو ہمیں اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو ہمیں سپیس دینی ہوگی ہمیں انہیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہوں گا جس کے اندر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاسکیں آپ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کی آن میریٹ جو ایڈمیشنز ہیں وہاں ہر جگہ تعداد زیادہ ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ورک فورس میں اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہے ہم بات کرتے ہیں ایکانومی کو ٹھیک کرنے کی غربت کو ٹھیک کرنے کی جی ڈی پی کی ہم کمپیرٹیو سٹیڈیز بھی ہم بھنگلہ دیش کے بڑی مثال دیتے ہیں ہم سے بہت جلدی آگے نکل گیا بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں کہ نمبرز کیا ہیں ریشوز کیا ہیں قواتین جو کام کرتی ہیں انڈیا میں ہمارے سے ورک فورس جو قواتین جو کام کرتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے ہم اپنی پروفیشنلز کوالیفائیڈ بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں بکوز ہمارے ہاں ابھی ہم نے انوائرمنٹ بچوں کو بچیوں کو ایسا نہیں دیا جس میں وہ جا کے ورک پلیس کے اوپر اپنی اپنے ملک کی معیشت کے اندر اپنے فاملی کی جو معیشت کے اندر ہے وہ ایک پروپر ذمہ دار شہری کے طور پر رول ادا کر سکے اس کے لیے میں نے ایک ہماری مٹنگ تھی ہمارے انشاءاللہ نیکس پرائر منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس میں ہم نے یہ ریکمینڈیشنز دی ہیں کہ جو ہماری پروفیشنلز وادی جو سیٹس ہیں جیسے ڈاکٹرز انجنیئرز یا اس طرح کی وہ جو بچیاں میرٹ کے اوپر جب وہ ڈگری لیتی ہیں تو ریاست باؤنڈ کرے کہ وہ ہر صورت سرٹر کچھ ایک ہم ٹائم پیریٹ ڈیسائیڈ کر لیں لیجسلیشن کریں کہ انہیں ہر صورت جاب کرنی ہے کانٹریبیوٹ کرنا ہے مطلب ہمارے معاشرے کے اثر ابھی تک بھی میں نے دیکھا ہے اور یہ میں پڑے لیکھی لیٹ کلاس کی بات کر رہی ہوں اپر میڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں کہ انہیں رشتوں میں بہو چاہیے ڈاکٹر انجنیئر اور پھر وہ فیشن میں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ جی ہم اسے کام جوب نہیں کرا رہے کچھن میں کام ان سے کچھن کا چاہیے تو پھر آپ ہوم اکنومکس کی پڑی ہوئی ہے ایک اچھے اس کو شیف کے کورسز کرائی ہوئی بچی یا جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے اس کو لے کے آئے نا آپ اپنے ملک کے اندر ایک سیٹ ایک قابل کانٹریبیوشن جس کی مواشرے کے اندر ہو سکتی ہے کیوں آپ اس کو اس طرح سے کریں تو مواشرے کے اندر یہ جو نیڈ ویس ایلیمنٹ ہے بچارہ ایلیمنٹ ہے یا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے جو شو ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیں ڈسکاریج کرنا ہوگا اور اگر کسی یونیورسٹی کے اندر کسی ڈیپارٹمنٹ کے اندر سکسٹی پرسنٹ نمبر آپ کی بچیوں کا ہے اور آپ وہ ریشو نکالو ورک پلیس یا جو پروفیشنلز خواتین اداروں کے اندر کام کرنے والی ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑی لکھی بچیوں کو ماشاءاللہ سے ان کا ٹائم اور زندگی ضائع کرنے کے اندر ماشاءاللہ گامزن ہے تیزی سے اس میں بھی ہم ترقھیاں کر رہے ہیں سو بڑے کچھ کیسیز ایسے جیسے وہ سارے آپ کو بتا ہے کہ یہ جتنی بھی ریپورٹس آتی ہیں جیسے میں سٹارٹ کروں گی کہ خواتین کے اندر جو تشدد ہوا اس کے جو کل کیسیز درش کیے گئے وہ تھے سکس ٹوی تھاؤزن ٹوی ہنڈر سکس ٹی سیون اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال تقریباً اکیس ہزار سے زائد خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک جو گھریلو تشدد کے نتیجے میں خواتین ہلاک ہوئیں وہ بھی آج کے زمانے میں تقریباً فور ٹاؤزن ہے سرٹی نائن ہنڈر اینٹی سیون جنسی تشدد جن پہ ہوا اس کے جو کل کیسیز درج ہوئے وہ فائی ٹاؤزن ہنڈر اینڈ سیونٹی وان اس کے بعد جو غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کیا گیا ایک ہزار پچیس اور ایک سو تین خواتین تضاق گردی کا نشانہ بنی یہ میں فگر سامنے رکھے میں کچھ چیزیں آپ سے شیر کرنا چاہتی ہوں اور ریپ کے جو پول کیسیز تھے وہ ٹین تھاؤزن فائی ہنڈر اینڈ سیونٹین اور گینگ ریپ کے چھے سو تر تالیس مقدمات درج ہوئے اور اس کے علاوہ جو خواتین جو سائیکلوجیکل اور جو ویسے گھرلت شدد کا شکار ہیں اور جو ہمارے کلچر کے اندر تربیت یہ کی جاتی ہے کہ اچھی عورت کا ٹیگ اس کو لگتا ہے جو جوتے اچھے کھاتی ہے اچھے سے جوتے کھائے اور پھر وہ بتائے کہ وہ تو اتنی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے کہ اس نے تو یہ بات نہیں کرنی ورنہ اس کے اوپر تو بری عورت کا ٹیگ لگ جائے گا ہمیں ان رویوں کو ڈسکاریج کرنا ہے یہ ڈیٹا تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے ابھی کچھ فگرز آپ کے ساتھ بولے ہیں ہمارا مذہب بھی ہمیں برابری کی سزا دیتا ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا مذہب کے اندر بھی کہ تشدد کا جو لیسینس ہے وہ نکاح نامے کے ساتھ مل گیا ہے مرد کو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ہماری اسلامی اقدار ہیں یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہمارا گھر ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کے اندر ٹولرنس لیول ان کا زیادہ بہتر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ڈیوورس ریشو کام ہے لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے تو کہ جو بچیاں جن کو ویرنس آئے ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم یا تو مار پیٹ ایکسٹریم ہیں یا پیڈیوورس ہم بیلنس معاشرہ کیوں ہی تشکیل دیتے کہ جس میں مردوں کی تربیت تو ایک عورت ہی کرتی ہے اور پھر معاشرے کے وہ پوزیٹیو مرد ان روئیوں کو بڑھائیں اور یہ ہمیں یوریورسٹی لیول سے نہیں شروع کرنا چاہیے ہمیں سکول سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو کلاس فیلوز بچیاں ہوں ان کے ساتھ how to treat with them یہ سکھانا اس سے بھی پہلے گھر کے اندر جب بیٹے بیٹی کی تفریق ہوتی ہے یہ کام وہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر ہم end پہ جا کے سیدھا جب اپنی بیٹی کے پہ بنتی ہے تو پھر ہم مردوں کی blaming شروع کر دیتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں collective role جب تک society کا نہیں ہوگا یہ خالی مائے نہیں کر سکتی خالی اگر مرد آپ sensitize کر لو اس سے نہیں ہو سکتا یہ collective responsibility ہے پورے معاشرے کی اور اس میں سب سے اہم role رہا سکتا ہے جن معاشروں میں جزا اور سزا کا concept ہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ figures خود ہی down ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے عام بڑی بدقسمتی سے کہ ایک قانون بنا جس میں پھر ہمیں تذہیر کا نشانہ بنایا گیا کہ جی دیکھیں اب عورتیں مردوں کو کڑے پہنائیں گی کسی نے یہ بات نہیں کی پڑے لکھیں مردوں نے بھی میں جن سرکلز میں بیٹھتی تھی ایک دن تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ سارے مزاق کر رہے تھے آپس میں اور ہم سارے ان کی بیگمار بھی بیٹھی ہوئی تھی تو دوست آپس میں مزاق کیا کر رہے تھے کہ جی توانون کے کڑا نہیں پیا توڑی بیگم نے تو نہیں مطلب ہم یہ رویہ ہم نے discuss نہیں کیا کہ ہم مارے پیٹے ہی کیوں کڑا پہنے کی نوبت کیوں آئے اس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ لوگوں میں کڑے پہنائیں گی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کڑا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تشدد کرتا ہوں بائی دوے میں رویہوں کی بات کرتا ہوں کر رہی ہوں لیکن اس چیز کا مائند انہوں نے بھی کیا ان میں سے کوئی نہیں تھا جو اپنی بیویوں کو بیوز کرتا ہو سارے اپ رائٹ بڑی لکھی سب کی اخواتین تقریباً وارکنگ تھی یا انپاورڈ تھی لیکن زیر بحث موضوع یہ تھا مزاق بنایا جا رہا تھا تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ابھی ہمارے معاشرے کو مچور ہونے میں بہت ٹائم لگے گا بجائے اس کے کہ ہم اس بحث کو اس طرح سے بھی کر سکتے تھے لیکن سب نے اس کے اوپر جو ٹیلی ویشن کے اوپر جو انٹلیکچول ڈیس ہونسٹی میں نے ہمیشہ دیکھی ازنوں سے چل رہی ہے کہ وہاں پہ بھی زیر بحث یہ تھا کہ اب جو بچہ کچھ انظام ہے ایک عورت ہے وہ کڑا پہنائی کی امیہ اس کو طلاق دے دے گا پھر اس کے بچوں کا یہ اور اتنا ڈسکریج کیا جا رہا تھا اچھی خاصی خواتین کو بھی یہ کسی نے ڈسکرس نہیں کیا کہ یہ نوپت کیوں آئے وہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے چلے فضلو سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ چاہل آدمی ہے اس نے تو جو کچھ اس قانون کی دھجیاں اڑائی سے اڑائی لیکن جو ہمارے پڑا لکھا طبقہ تھا اس نے بھی اس کو مذاب کی نظر کیا خواتین رائیڈز کو پاکستان کے معاشرے کے اندر میں ٹوٹیلٹی میں تو بات نہیں کری لیکن مجورٹی میں سیریس نیس دی نہیں چاہتی سو میرا یہ معنی ہے میرا آخری میسیج ہے خواتین کو کہ سیلف ریسپیکٹ وہ واحد آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں اور سیلف ریسپیکٹ کو ایکسرسائز کرنے سے آپ بری عورت نہیں بنیں گی میک شور اور جتنی ایگو مرد کی ہے اس سے آدھی ضرور ایکسرسائز کریں کچھ نو ایریاز بنا دیں تو تربیت ہو جائے گی وہ تربیت بیٹے کی بھی ہو جائے گی جب آپ سرٹن لیمٹس کے اوپر آپ سی نو سی نو ٹو وائلنس اٹ آل کہ یہ نہیں اسی سے آپ کے بیٹے کی تربیت ہوگی جہاں اس چیز کو معمول کا حصہ وہ تب بنتی ہے جب ہم ایک لیمٹ کو جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں پھر دوسری سٹیج آتی ہے پھر تیسری اور پھر آپ کی کہ میں ہر چیز ہر طرح کی کمپرومائز کریئر کا بھی کر سکتی ہوں بٹ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں لوگ جتنے مرضی ڈاڑے ہوں ان کو سمجھ آ جاتی ہے آپ کوٹ پونٹے ڈایورس لینے بٹ آپ کو سرٹن لیمٹس جب ہم تہہ کرتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور میرا قواتین کو یہ میسیج ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنی عزت کرانے کے لیے پیار سے بھی طریقے سے بھی صدیقے سے بھی ہم لوگوں کو فورس کر سکتے ہیں کہ نہیں سپیشلی کبھی بھی بچیوں کے اوپر جب ظلم ہو تو اس پر انکریج نہ کیا کریں ایک ہزار ایک طریقے ہیں سمجھانے کے بتانے کے یہ ڈائلوگز یہ معاشرہ وہ والا نہیں رہا چھوڑ دیں کہ باس انہوں نے مر کے ہی آنا اچھے چھے گھروں میں بھی یہ ہوتی ہے کہ گھر بسانے کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے یہ تو یہ چیز یہ مطبقے تو ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت پہلے اس سے پہلے ریاست ریاستی میں یہ صرف بتاتی چلوں کہ بہت اچھی ہم نے ریجسلیشنز بھی کی ہیں ان کی ایکزیکیوشن کے اوپر بھی ہم لوگ کنسرن ہیں لیکن معاشرے کو ایڈوکیٹ کرنا ہماری کلیکٹیو رسپانسیبیلیٹی ہے اس کے لیے الحمدللہ اگر ہم ماضی کے کے ساتھ ابھی اس وقت کمپیر کریں تو اللہ کا شکر احالات بہت بہتر ہیں اور ہمیں مزید احالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں وہ خواتین جو بلیس ہیں جو ان کے اوپر بھاری زماندری آئید ہوتی ہیں کہ وہ اس میسنج کو اور اس کو ایکسرسائز کرنے میں اپنی لیس بلیس بہنوں کا ہم سہارا بنیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں اور آواز بہت اچھے اور پوزیٹیو طریقے سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے ہماری کچھ ایک خاص طبقے نے ہمارے ویمن رائٹس کو بہت ڈیمیج کیا بڑے غلط قسم کے سلوگنز کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ بیلنس معاشرہ بنیں جس میں خواتین کا ایکوئل رول ہو اس ملک کی معشت کے اندر گھر کی اکانومی کے اندر تو آپ کا ملک ترقی کر جائے گا Thank you very much